اسلام علیکم دوستو پاکستانیوں کی واپسی تیز دمام سے ایک دن میں تین پرواز ہیں سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کی تعداد میں اضافے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ تیز تر ہو چکا ہے دمام سے ایک دن میں تین پروازوں سے مزید پانچ سو تیز پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے یاد رہے کہ سینیچر کی صبح جدہ اور مدینہ منورہ سے بھی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس پی آئے کی چار پروازوں کے ذریعے مزید سات سو اسی پاکستانی پہلے ہی وطن پہنچ چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا ویرس سے اموات کے تعداد چار لاکھ شہسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی متاثر افراد کے تعداد نواسی لاکھ پندر ہزار ہو چکی ہے دنیا بھر میں کرونا ویرس سے اموات کے تعداد چار لاکھ شہسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثر افراد کے تعداد نواسی لاکھ پندر ہزار ہو چکی ہے غیر ملکی خبر سائدار کے مطابق کرونا ویرس سے صحتیاب ہونے والوں کے تعداد سنتالیس لاکھ اٹیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ چفون ہزار پانچ سو ایک افراد کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں کرونا سے جانبھاک ہونے والوں کے مجموع تعداد ایک لاکھ اکیس ہزار نو سے بڑھ گئی ہے امریکہ میں تیس لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد میں کرونا ویرس کی تشقیص ہوئی ہے حکومتی اقدامات نے ہزاروں امریکیوں کی جانے بچائیں ٹرمپ نے کرونا وبا کا الزام ایک بار پھر چائنہ پر آئید کر دیا امریکہ کے صدر ڈونرڈ ٹرمپ نے کرونا وبا کا الزام ایک بار پھر چین پر لگا دیا ہے اکلا ہاما کے شہر تلساس میں تخابی ریالی سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ کرونا ویرس کو کئی نام دیے جا سکتے ہیں اسے چائنہ ویرس اور کنگ فور ویرس بھی کہا جا سکتا ہے صدر ٹرمپ نے مدید کہا کہ ان کے حکومت کی اقدامات نے ہزاروں امریکنز کی جانے بچائی ہیں خیال رہے کہ سے قبل بھی کئی بار صدر ٹرمپ کرونا ویرس کے پھیلاؤں کا ذمہ دار چین پر ٹھہرا چکے ہیں جبکہ چین امریکی صدر کے الزامات سے انکاری ہے مقبودہ کشبیر میں بھارتی فوج بھی کرونا ویرس سے مرنے لگی اب تک کتنے متاثر ہو چکے ہندوستانی فوج ہل کر رہ گئی مقبودہ جملو کشبیر 14 سی آر پی ایف اہلکاروں کا کرونا ویرس ٹیسٹ پوزیٹیو پایا گیا جس کے بعد طرح مہینے میں کرونا ویرس سے متاثر سی آر پی ایف اہلکاروں کی تعداد چھتر ہو چکی ہے ایک اہلکار کی موت بھی واقع ہو چکی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق شیر کشبیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورہ کے میڈیکل سپرنٹیننٹ ڈاکٹر فاروق جان نے بتایا کہ فاردی کشبیر میں تائنات چودہ سی آر پی ایف اہلکاروں کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے علاوہ تمام شہر میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو ختم بیاندالاقوامی پروازوں پر تاکمہ ثانی پابندی برقرار دے گی سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے علاوہ تمام شہر میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو ختم کر دیا گیا ہے اور میڈے کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کے درجمان نے بتایا کہ رات آٹھ بجے سے صبح چھے بجے تک کا کرفیو ختم کر دیا گیا ہے ماسک کا استعمال نہ کرنے پر مسافر کو جہاز سے اتار دیا گیا امریکہ میں جہاز کے مسافر کو اچھلے جہاز سے اتار دیا گیا کیونکہ اس نے ماسک پہنے سے انکار کر دیا تھا یہ امریکی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے غیر ملکی خبرسائدار کی مطابق ایک امریکی ارلائن سے اس وقت جہاز سے نیچے اتار دیا گیا جب اس نے کرونا وارث سے متعلق ذابط اخلاق کی خلاورتی کرتی ہوئے فیس ماسک پہنے سے انکار کر دیا انسانوں کے بعد دنیا بھر کے کیلوں میں بھی خطرناک وارث پھیر گیا پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ دنیا بھر میں کیلے کی فصل کو فنگس جیسی بیماری سے خطرات لاکھ ہو چکے ہیں بڑے پیمانے پر فصل تباہ ہونے سے دنیا میں کیلے کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ بڑ گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والا پھل کیلہ اس وقت یہ خطرناک بیماری کا شکار ہے کیونکہ ٹروپیکل ریس فور فنگس کی یہ قسم ہے اور جو تیس برسوں سے دنیا بھر میں کیلوں کی فصل کو نفثان پہنچا رہی ہے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال آپ کو اس صورتحال سے دوچار کر سکتا ہے برطانوی دارے کا انتباہ سماجی رابطوں کے لیے استعمال کیا جانے والا سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال آپ کو ڈپریشن اور گھبرہت کے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے سوشل میڈیا کو ہم رابطوں کے لیے استعمال کرتے ہیں مگر اس کا زیادہ استعمال آپ کی ذہنی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے اس بات سے برطانی کے روائل سوسائیٹی اوف پبلک ہیلتھ گزشتہ چند سالوں سے مختلف تحقیقاتی رپورٹس کے ذریعے عوام کو خبردار کر رہی ہے زوم کا تمام سارفین کے لیے نیا فیچر متعارف کرانے کا اعلان ویڈیو کالنگ ایپ زوم نے اپنے تمام سارفین کو اینڈ ٹو اینڈ انکریش سپورٹ فرام کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے کمپنی نے کہا تھا کہ یہ فیچر صرف پیسے دینے والے سارفین کے لیے ہوگا مگر اب ایک بلوگ پوسٹ میں کمپنی کے سی ایو ایرک یو آن نے اعلان کیا ہے کہ تمام سارفین کے لیے یہ فیچر فرام کیا جائے گا بھارت میں بندر کو عمرقیت کی صدا سنا دی گئی بھارتی میڈے کے مطابق چھ سالہ بندر پر ایک شخص کو قتل کرنے اور دو سو پچاس افراد کو کاٹنے کا الزام تھا اس سے ادالت نے صدا سنا دی افکانپور کے بندر تعلوہ کو زندگی بھر جیل کی صلاحوں کے پیچھے رہنا پڑے گا دوکٹر نے خبردار کیا کہ چھ سالہ بندر کو آزاد کیا گیا تو یہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے مقامی میڈے کے مطابق بندر کو شراب کی لط پڑ گئی تھی اور جب اسے شراب ملنا بند ہو گئی تو اس نے جارحانہ انداز اپنا دیوے لوگوں کو کارنا شروع کر دیا بھارتی میڈے کے مطابق بھارت سے تعلق کرنے والے تراثیر سالہ پروفیسر پی این ٹائر اپنے بلے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کسی دوران خود بھی تیس فٹ گھرے کوئے میں گر گئے ریٹائر پروفیسر کی بھوکہ کہنا ہے کہ میرے سسر جاندوں سے بہت محبت کرتے ہیں ان کی بلے کوئے میں گری تو وہ اسے کوئے سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہچانے خود بھی پاؤں پسننے کی وجہ سے کوئے میں گر گئے ریٹائر پروفیسر کہنا تھا کہ جب میں کوئے میں گرا اندر بہت اندیرہ تھا اور پانے بھی موجود تھا میں نے گرنے کے بعد مدد کے لئے پکانا شروع کیا تو میری بہونی میری آواز سنی اور پریسکو ٹیم کو میری موجودی سے متعلق آگاہ کیا